نئے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے بلدیہ عظمہ کے بجٹ کی تیاری شروع بلدیہ عظمہ لاہور کے بجٹ کا حجم ستنہ عرب بیس کروڑ روپے رکھا گیا کمیشنل لاہور اور ایمیسٹریٹر محمد علی رندھاوہ بجٹ کی منظوری دیں گے ترقیاتی بجٹ کا حجم شہ عرب اکاسی لاکھ روپے رکھا گیا نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے پانچ عرب روپے رکھے گئے فلٹریشن پلانٹس کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے امران عطیق سے جی امران دنشان ارفان نوہ مالی سال دوہزار تئیس سا دوہزار چوبیس کا تیسرا روز ہے نئی مالی سال میں شہر کا بجٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے ترقیاتی کاموں کی مد میں جو ہیں فنس ہٹ لیا گیا ہے بلدی آزمان لاہور کے اندیں مالی سال دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کے بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں مالی سال دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کے بجٹ کا حجم سترہ ارب بیس کروڑ منظوری کے لیے تیار کر لیا گیا ہے کمیشنل لاہور ویڈمنسٹریٹر اس کی منظوری دیں گے جبکہ ترقیاتی بجٹ کا حجم چھے ارب اکیاسی لاکھ رکھا گیا ہے گھر ترقیاتی بجٹ کا حجم گیارہ ارب اٹھارہ کروڑ ستر لاکھ منظور کیا گیا ہے جبکہ ترقیاتی جانی ترقیاتی سکیموں کے لیے ایک ارب پچاس کروڑ رکھے گئے ہیں نئے ترقیاتی سکیموں کے لیے پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں پنجاب منسپل سرویسز پروگرام کی سکیموں کے لیے پچاس کروڑ بائی شعبہ جا کے ذرائع اندن سے آٹھ ارب روپے حاصل ہوئے ہیں جبکہ مالی سال کے لیے میکمہ فنانس نے ایک ارب بانویں کروڑ کی غیر ترقیاتی گرانٹ بھی مصول ہوئی ہے جبکہ اس کے حوالے سے تنہوں کی مد میں جو کہ غیر ترقیاتی خجم میں آتی ہیں تین ارب پچاس کروڑ پچانوے لاکھ کے کتر ہزار پے رکھے گئے ہیں آٹھ ہزار پنشنل کے لیے دو ارب اسی کروڑ مقدس کیا گئے ہیں لوکل گورنمنٹ بورٹ پنجاب کی سرویسز چارٹس کی مد میں تیس کروڑ مقدس سپورس کی سرگرمیوں کے لیے تین کروڑ کی مقدس تشہیری میہوں کے لیے آٹھ کروڑ سپیشل ایونٹ کے لیے چاریس کروڑ سرکوں کی مرمت بحالی کے سکیموں کے لیے اتی کروڑ مقدس سرکاری عمارتوں کے تیزینوں رائش کے لیے بیس کروڑ سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے پینٹیس کروڑ پچاس لاکھ جبکہ فلٹرکشن پلانٹس کے لیے دس کروڑ مقدس کیا گیا ہیں بیلی کے بیلو کی ادائیگی کے مد میں پچپن کروڑ پہ مقدس کیا گیا ہیں پھر فیول اخراجات کی مد میں تیس کروڑ درانے سرویس وفات پانے والے مرازمین کے لیے تیس کروڑ اسی لاکھ جبکہ نئے مبادی سال میں ٹیکس راگینیو آمدن کا حدف دس ارور پہ مقرر کر دیا گیا ہے اب بھی یہ تمام طرح جو بجٹ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے تیاری کے مراحل میں ہیں اور اس کی جو منظوری ہے وہ کمیشنل لاہور سے مشروط ہے اس والے سے آگے جو ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ جاری رہے گی مگر مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو بجٹ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے مگر شہر لاہور میں ترکیاتی سکیموں کے لیے پیسے تو رکھ دی گئے ہیں مگر پچھلے سات ماہ میں شہر لاہور میں ایک بھی گلی محلے اور چوم چراہوں سڑکوں پر کوئی بھی ایک رفے کا بھی فنڈ جو ہے نہیں لگ سکا کیونکہ جو اس کو نگران گورنمنٹ ہے اس نے اس کی طرف سے بھی ابھی تک جو ہے ترکیاتی کاموں کے لیے لیسے تو بنائی گئی ہیں مگر نے ابھی تک فنڈ جو ہے وہ منظور نہیں کیے کہ نہ ہی ٹینڈر ہو سکے ہیں آپ کا بہت شکریہ امنا آئندہ مالی سال دو ہزار تئیس و چوبیس کا آغاز پنجاب حکومت نے ال ڈی اے کے ڈیویلپمنٹ پیکش کا اعلان کر دیا ہے حکومت نے جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے ال ڈی اے کے اہداف مقرر کر دیا ہے خواجہ احمد حسان روڈ بہار شاہ روڈ کی مرمت اور بحالی کا حدف بھی دے دیا گیا ہے ٹھیکوں کی شفافیت کے لیے ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے زین العبدین سے مزید جانتے ہیں جی زین اپڈیٹ کی مالی سال دو ہزار تئیس و چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے تو پنجاب حکومت نے اس مالی سال میں ال ڈی اے کے ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کرتے ہوئے زیاری ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ال ڈی اے کے اہداف بھی مقرر کر دیئے ہیں جس میں سب سے پہلے ٹھیکوں میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سرویس پورٹل کے قیام کے لیے انتیس کروڑ پنزہ لاکھ روپے کا تکمینا لگایا گیا ہے تاہم ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کی تیاری کے لیے جوہ مالی سال میں گیارہ کروڑ سترہ لاکھ روپے خرص کیے جائیں گے اس کے علاوہ شہر لاہور کی سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا فلان بھی بنایا گیا ہے جس میں قواجہ احمد حسان روڈ کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بہارشاہ روڈ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کو بھی اس ڈیولیمنٹ پیکج میں شامل کیا گیا ہے دونوں منصوبوں کے لیے پل ترتیب پانچ کروڑ اور تیرہ کروڑ چھ لاکھ روپے خرص کیے جائیں گے دو ہزار تیرہ میں شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب لاہور ڈیولیمنٹ پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن گزشتہ چھ برسوں میں یہ لاہور ڈیولیمنٹ پیکج مکمل نہیں ہو سکا تاہم اب پنجاب حکومت نے اس مالی سال میں لڈی اے کو لاہور ڈیولیمنٹ پیکج کو مکمل کرنے کا حدد دیا ہے جس میں دو ہزار ٹیس چوپس مالی سال میں سپورٹس کمپلیکس رکھ شادرہ سبزر سنگ پورا اور چینس سنگ کو مکمل کیا جائے گا اسی طرح سپورٹس کمپلیکس تاؤنشپ کنال بینک کہنا اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس میں جو زیرے تعمیر سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان کو بھی مکمل کیا جائے گا لڈی اے نے احضاف کی تکمیل کے لیے فنڈ کے اجراء کی استضا کر دی ہے اور پہلی سماحی میں ایک عرب روکے سزایت کے فنڈ کی استضا کی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ زین اللہ عبدین نگران پنجاب کبینہ کا انیسوہ اجلاس آج سپہر ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب موسم نکوی صوبائی کبینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں پندرہ نکاتی اجنڈا زیر گوہر آئے گا نگران کبینہ لاہور میں مزید جی او آرز کلونیز کے قیام کی منظوری کا جائزہ لے گی لیاقت علی سے مزید جانتے ہیں جی لیاقت بتائیے گا اس سوالے سے نگران پنجاب کبینہ کا اجلاس آج جو ہے وزیر اعلیٰ میں ہو رہا ہے یہ انیسوہ کیاٹڈ کا اجلاس ہے جسی استحارت سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسم رضا نکوی کریں گے پندرہ نکاتی اجنڈا جو ہے اس کبینہ کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جائے گا جس میں جو ہے وہ مزید جو جی او آرز کلونیز ان کے قیام کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب پرانسپورٹ کونٹی کے بورڈ آف ٹریکٹرز کی اثر نو تشکیل کی منظوری بھی کبینہ کے اجنڈے پر ہے اسی طرح پیلات کے بورڈ آف ٹوالر کی اثر نو تشکیل کا معاملہ بھی جو ہے وہ آج کبینہ کے سامنے رکھا جائے گا اس طرح ہے ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے ورائزنٹ میں پانک اس کے کی قیام کے لیے پانس سو کنال ایرازی کی ایکوزیشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ کبینہ کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جائے گا مختلف معاہدوں کے مصابدات بھی کبینہ جلاس میں زیرے غور آئیں گے سرائی گزراء مشیران چیف سکتی انسپیکٹر جرہ پولیلیس اور مطلقہ حکام جلاس میں شرطت کریں گے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ عیدالعظہ پر لاہور کی چار میویشی منڈیوں میں ایک لاکھ شیاسی ہزار چار سو پچاس جانور فروخت ہوئے پنجاب کی ایک سو اٹھارہ منڈیوں میں سات لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو اکانویں جانور فروخت کیے گئے پنجاب کیٹل مارکٹ نے عداد و شمار چواری کر دیئے پنجاب کیٹل مارکٹ کے زیر انتظام لاہور میں چار اور پنجاب میں ایک سو اٹھارہ میویشی منڈیاں قائم تھیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے عمران اکبر سے عمران اگاہ کیجئے گا پنجاب کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام قائم ایک سو اٹھارہ منڈیاں پر ادازہ شمار جاری کیا گیا ہے اس والے سے پنجاب کیٹل مارکٹ کے زیر انتظام ایک سو اٹھارہ منڈیوں میں صبح بھر کی سات لاکھ پاسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ میں چھوٹے بڑے جانور فروخت ہوئے لہور ڈویجن کی چار بوشی منڈیوں میں ایک لاکھ شیاب سا ہزار چار سو پچاس جانور فروخت ہوئے ملتان ڈویجن کی پندرہ منڈیوں میں انک لاکھ چھوٹیس ہزار مہورپور ڈویجن کی انیس منڈیوں میں اونسٹھ ہزار چار سو اٹھار جبکہ ڈیٹی خان کی بائیس منڈیوں میں ایک لاکھ تین ہزار چھوٹے بڑے جانور فروخت ہوئے ہیں سائی والد میں قائم سترہ منڈیوں میں ارہتر ہزار نو سو چوہتر، سیسنا بار کی پندرہ منڈیوں میں ایک لاکھ تریپن ہزار نو سو سرسٹھ جبکہ گجر والد کی پانچ منڈیوں میں صرف اٹھارہ ہزار چھوڑے برے جانور پروت ہوئے ہیں سرگودہ ڈیویجن کی چودہ منڈیوں میں چھتیس ہزار ایک سو اٹھی جانور سیل ہوئے جبکہ راول پنڈی کی سات منڈیوں میں کیالیس ہزار پانچ سو چھتر جانور کی سیدہ پروت ہوئی ہے اس والے سے لاہور پھر بازی لے گیا ہے لاہور ڈیویجن جو ہے چار منڈیاں یہاں پہ اور یہاں پہ ایک لاکھ چھتی ہزار چار سو چار جانور پروت ہوئے ہیں جبکہ صوبہ بھر کی اس اٹھارہ منڈیوں میں سات لاکھ باستر ہزار آر سو اکانویں چھوٹے برے جانور پروت ہوئے ہیں پنجاب کیکٹر مارکٹ کے زیر اندرام اٹھارہ مہشی منڈیوں کی محکمہ بلدیات پنجاب نے وقائلہ طور پر ریپورٹ اداد و شمار کے ساتھ جاری کرتی ہے شکریہ امنا لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پی سی بی کا الیکشن کروانے کی اجازت دے دی ادائیت نے چیئرمن پی سی بی کے انتخابات کے خلاف حکم امتنائی واپس لے لیا جسٹس انوار حسین نے دلائل سننے کے بعد حکم امتنائی کی درخواست پر فیصلہ سنایا جسٹس انوار حسین نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی احمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں اشفاق سمات کا حوال بتائیے اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اہم خبر ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن پی سی بی کا الیکشن کروانے کی اجازت دے دی ہے ادائلت نے چیئرمن پی سی بی کے انتخابات کے خلاف حکم امتنائی واپس لے لیا جسٹس انوار حسین نے دلائل سننے کے بعد حکم امتنائی کی درخواست پر فیصلہ سنایا جسٹس انوار حسین نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی آپ کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی باغوں کا شہر شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہوا میں تناسب زیادہ ہونے کے باعث حبس بھی بڑھ چکی ہے محکم موسمیات کی آج سے آٹھ جولائی تک مونسون کی بارشوں کی پیش کوئی لاہور سمیت دیگر شہروں میں گرد چمک کے ساتھ یالہ باری کا امکان مزید جانتے ہیں سامیہ سے اسے جی سامیہ اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اگر بات کی جائے موسم کی تو یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ سبح سویرے سے ہی شہر لاہور جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو اج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ تیس دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے تالیس دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے تو یہی دیکھا جائے گا کہ جولائی اور اگس کے مہینے میں جو ہے وہ شدید گرمی برسے گی ساتھ ہی ساتھ جو حبس کی کیفیت ہے وہ بھی محسوس کی جائے گی تو میرے ساتھ اس وقت چیف میٹرولوجس چودری اسلام صاحب موجود ہیں جی سر بتائیے گا کہ مونسون کے مہینے میں جو ہے وہ کس طرح کی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی دیکھیں ابھی جو میکنم اسمیاد نے تین تاریخ سے آٹھ تاریخ دوران جو ہے جو ہے ایڈوائزری شکی ہے اس میں مونسون کی پہلی بارش ہوگی اور آلموسٹ پورے پاکستان میں یہ بارشیں ہوگی اور لاہور میں کافی اچھی بارش ہوگی بلکہ یہ تو کوئی مسلہ دار بارش کی پہشین گوئی بھی کی گئی ہے تو اس سے جو تمپریچر تو 37 تک جائے گا لیکن فیل زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں نمی زیادہ ہوگی تین کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم یہی دیکھیں گی کہ اچھی بارشیں ہوں گی شہر لاہور میں بھی جو ہے وہ اچھی بارش پرچے گی میکمہ موسم یاد کے جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج سے لے کے آٹھ جولائی تک جو ہے وہ مونسون کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ بارشیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی جالی رہیں گی ساتھ یہ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور اسلام آباد راول پنڈی کے میں جو نشیبی علاقے ہیں ان میں اربن پلڈنگ کا خوچہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے شکریہ سامیہ